وزیراعظم امران خان آج پنجاب انرولمنٹ پالسی کا افتتاہ کریں گے گوون پنجاب اور وزیراعظم پنجاب سے الگ الگ ملاقاتیں متوقع ناکس کارکردگی پر وزراء کی وزارتوں میں رد و بدل کا امکان وزیراعظم کو سابق حکومت کی دس سالہ کارکردگی ریپورٹ بھی پیش کی جائے گی وزیراعظم کے ہسپتالوں کے دورے بھی متوقع پسند کی شادی پر موت کی سزا اسلام پورا میں پسند کی شادی پر نوجوان قتل زبیر کو لڑکی کے باپ نے گونیاں مار کر رب دین نیند سلا دیا مطول زبیر کے گھر میں قیامت سغرہ اہل خانہ غم کی تصویر بن گئے قاتلوں کو سرعام فانسی دینے کا مطالبہ ایٹھی آئی راہنماز شیخ سعید پر قاتلانہ عملہ پانچ ملزمان کے خلاف دانہ مغلپورا میں مقدمہ درج ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹی میں تشکیل شادباغ میں چار سالہ بچے کو اغواہ کے بعد قتل کرنے والا ملزم وقاس اور وکی گرفتار علاج نہیں کراؤں گا نواز شریف کا صاف انکار شریف خاندان کی تیسری روز بھی نیا صاحب کو منانے کی ملنیتیں مریم نواز، شہباز شریف، حمزہ شباز، راجہ آصیف اور ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کی دو گھنٹے تک پورٹ لکبر جیل میں نواز شریف سے ملاقات علاج سے انکار کے بعد واپس روانہ مجھ سے بار بار ہسپتال لے جانے کی بات نہ کریں علاج کے نام پر سیاست اور تزہیق برداشت نہیں کر سکتا نواز شریف کی ملاقاتیوں سے گفت دیو نیا صاحب کی حالت تشویش ناک ہو چکی انہوں نے کسی بھی اسپتال میں داخل ہونے سے انکار کیا ہے تین بار وزیراعظم رہنے والے کو بھی سہولتیں ملنے چاہیے جیل حکام سے گزارش ہے کہ پوری جیل میں نواز شریف کے لیے لائف سیونگ یونٹ قائم کریں مریم نواز کا والد سے ملاقات کے بعد ہوئی نواز شریف کو کوئی کئی دن سے مسلسل انجائنہ کی تقریف ہو رہی ہے علاج کے معاملے پر بھی انتقام اور سیاست کرنا افسوسناک ہے نواز شریف علالت کے باوجود مکمل حوصلے میں ہیں اور اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں شہباز شریف کی نواز شریف سے ملاقات کے بعد مفتگو کہا اہل خانہ کے اسرار کے باوجود انہوں نے اسپتال منتقل ہونے سے معذرت کر لی نواز شریف کے علاج کا معاملہ حکومت اور نون لیگ میں ڈیڈ لاپ برقرار مزاکرتی کمیٹی کے اجلاس میں نون لیگ کا تحفظات کا اضحاد نواز شریف کے لیے الیکٹرو فیزیولوجسٹ کی سہولت کا مطالبہ راجہ سلمان رفیق کا کہنا ہے کہ میڈیکل بورڈ میں مرز کی تشخیص کرنے والا ڈاکٹر نہیں بشارت راجہ نے کہا بیرون ملک سے ڈاکٹر منگوانے کی بھی پیشکش کی ہے علاج کے نام پر سیاست نہیں کرنا چاہتے تمام سہولتیں رستیاب ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد میکمہ داخلہ کی پی آئی سی ڈاولپنڈی ہسپتال اور الشفاہ ہسپتال میں علاج کرانے کی تجویز نواز شریف کا کسی بھی ہسپتال سے علاج کرانے سے انکار شباز شریف کے دور میں اندھیرے ختم نہیں ہوئے صرف لوٹ مار ہوئی اداروں کی موجودگی میں کمپنیاں بنانے کا کیا جواز تھا شریف برادران ملک کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح لوٹ کر ایسا لندن بجواتے رہے سابق حکومت میں صرف دو ہزار پانسو میگا وارٹ بجلی سسٹم میں شامل ہوئی دوانائی کے شعبے میں کرپشن سے متعلق سبائی وزرہ کی پریس کانفرنس کہا شباز شریف کے داماد علی عمران پی پی ڈی سی ایل میں کرپشن میں ملوش ہیں کرپشن سے متعلق جلد وائٹ پی پر لانے کا بھی اعلان شہر کی صفائی کے نام پر خزانے کی صفائی مون لیگ نے صفائی کے نام پر اپنے پیاروں کی جیبے بھری راتو رات ترکی کی کمپنی بنا دھی گئی ایک سو پندرہ کروڑ سے شہر کی صفائی ہوتی رہی نیا اسلم اکمال کا ایوان میں خطا اپوزیشن ارکان کا سیٹوں پر کھڑے ہو کر احتجاج ملک احمد خان نے ایلزامات کی تحقیقات کے لیے پارلیوانی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا بولے کم ٹینڈر سے پی ٹن کودا ساف کروایا لاہور کو کراچی سے زیادہ ساف سترہ بنایا خزانے سے کروڑوں خرچ کارکردگی پھر بھی صفر ساف پانی منصوبے میں ٹھیک اداروں کی بھی خوب لوٹ مار پانچ ٹھیک اداروں کو ایک ارب اسی کروڑ روپے کی ادائیگی بی جی بلدی آزما نے خط سب بتا دیا پنجاب حکومت کا بڑا اقدام ہسپتالوں میں بھی پناہ گاہیں بنانے کا فیصلہ زیر تعمیر پانچ پناہ گاہوں میں ڈسپنسری کے قیام پر بھی غور وزیرالہ پنجاب اسمان بزدار کی زیر صدارت جلاس اسمان بزدار کا کہنا ہے کہ ہسپتالوں میں پناہ گاہوں کے قیام سے مریضوں کے اہل خانہ کو چھت کی سہولت ملے گی محنت کشو کے لیے اچھی خبر پنجاب حکومت نے مزدور کی کم از کم تنخواہ ساڑھے سولہ ہزار روپے مقرر کر دی محنت کشو کو مزدور تحفظ کارڈ بھی دینے کا اعلان مزدور کارڈ پر 20 فیصد سستی اشیاء کو رنوش خرید سکیں گے قومی ٹیم میں بھی تبدیلی شویب ملک قومی ونڈے ٹیم کے کپتان مقرر سرفراز آمد آسٹریلیا کے خلاف ونڈے سیریز کے لیے قومی ٹیم کا اعلان عمر اکمل یاسر شاہ اور جنیت خان کی واپسی بحمد حفیظ اور حسین طالت کو بھی آرام دینے کا فیصلہ موسیقی 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 موسیقی